اسلام علیکم میں ہوں شباسلی آج ہم سرکریٹری سیسٹرم کا جو دوسرا پورشن ہے جسے ہم ہرٹ کہتے ہیں اس کے بارے میں جسکت کریں گے ہرٹ جسے آپ مسپلر آرگنمی کہا جاتا ہے جسے پمپنگ آرگنمی کہا جاتا ہے ڈبل پمپنگ آرگنمی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بات کریں ہرٹ جو ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے نیچر کی طرف سے اس کے اردگرد ایک لیئر ہوتی ہے وہ لیئر اس کو پروٹیک کرتی ہے اور پھر ساتھ ساتھ اس لیئر اور ہرٹ کے درمیان ایک فلوڈ ہوتا ہے جسے پریکارڈیل فلوڈ کر جاتا ہے وہ بھی اس کی پروٹیکشن میں بڑا پلیئر کرتا ہے کیونکہ جب ہرٹ کانٹریک کرتا ہے یا ریلیکس کرتا ہے تو ایک فرکشن پیدا ہوتی ہے اس فرکشن سے بچانے کے لیے ہرٹ کو نیچر کی طرف سے ایک فلوڈ ہے جسے پریکارڈیل فلوڈ کر جاتا ہے ہم ہرٹ کی انوٹمی اور مرکولز کی طرف چاہتے ہیں بیسیکلی جو ہرٹ ہے وہ فور چمبر پر لائے کرتا ہے اس میں رائٹ آٹیوم، رائٹ بینٹریکل، لیپ آٹیوم، لیپ فرٹیکل جو لیپ فرٹیکل ہے وہ بڑی ٹھک ہوتی ہے اور وہ سائز میں بڑی ہوتی ہے باٹی چمبر سے ہے کیونکہ اس نے پریشر کو بڑا گول کرنا ہوتا ہے اس کا جیسے اس کا تھکنس اور سائز کا جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے اچھا میں نے کہا کہ ہرٹ کو جو ہے وہ ڈبل پمپنگ آرگن بھی کہا جاتا ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ ہرٹ جو ہے وہ ایڈ تا سیم ٹائم آپ کا اکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے وہ باڈی کو پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ وہ لنگس کو لنگسی کی طرف جا رہا ہوتا ہے یہ دو پروسس سیم ٹائم چل رہے ہوتے ہیں اس لیے اسے ڈبل پمپنگ آرگن بھی کہا جاتا ہے تو بلڈ کیسے انٹر ہوتا ہے ہرٹ میں پھر کیسے لنگس کی طرف جاتا ہے اس اس پروسس کو ڈسکس کرتے ہیں کیسے یہ سرپلیشن ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کے باڈی سے ڈی اکسیجنیٹ بلڈ ہرٹ میں انٹر ہوتا ہے وہ ٹیشو سے آتا ہے سیل سے آتا ہے سیل کی میں برننگ ہوتی ہے ایک سیجن رکھا ہے چلی جاتی ہے پھر ڈی اکسیجنیٹ بلڈ بار انٹر آتا ہے تو جو ہرٹ میں بلڈ انٹر ہوتا ہے وہ دو راستوں سے انٹر ہوتا ہے ایک ہے سپیری دینے کوا ایک ہے انفیری دینے کوا ان دو کے ذریعے وہ رائٹ آرٹیم میں انٹر ہوتا ہے کہ رائٹ آرٹیم سے بلڈ پش ہوتا ہے رائٹ بینٹری کا لگیتا ہے اچھا اس ان دونے کے میں ایک چھو چھوٹی بہت سکر میں لگی ہوتی ہے جو بلڈ کو دوبارہ بیک پٹ پوش ہونے سے پریونٹ کرتی ہے اسی طرح پھر جو بلڈ ہے رائٹ آر وینتریکل سے پھر لیفت پلمری آرٹری سے وہ لنگس کی طرف انٹر ہوتا ہے جہاں سے وہ پھر آکسیجن کو پک کرتا ہے جب بلڈ آکسیجنٹڈ ہو جاتا ہے تو پھر بلڈ دوبارہ میں اسے لیفت آرٹری میں اینٹر ہوتا ہے پھر لیفت آرٹری میں لیفت آرٹری میں انٹر ہوتا ہے اس کے درمیان چھو چھوٹی بیٹھ لگی ہوتا ہے تو بلڈ جو آپ پیشے کی طرف پوش ہوتا ہے اور پھر بلڈ جو ہے وہ لیفت بینٹریکل سے آیوٹا کی طرف جاتا ہے آیوٹا ہوتا سب سے بڑی سب سے لارچ آرٹری ہے وہاں سے بلڈ انٹر ہوتا ہے اور پھر بارڈی کے مسئلے پارٹ کی طرف شفٹ ہوتا ہے اس کے لئے پھر چھوٹی چھوٹی آرٹریز ہوتی ہیں جو بلڈ کو اپنے پارٹ میں تیشو کی طرف بھی جاتا ہے سلز کی طرف بھی جاتا ہے تو یہ جو پروسس ہے یہ پروسس ہوتا ہے ہرٹ میں پمپنگ کا اچھا اس میں دو کنسپٹ ہیں آپ کی جو ہرٹ کی سرکلیشن ہے اس میں دو کنسپٹ ہیں ایک ہے پلمنری سرکلیشن دوسری ہے سسٹیمیٹک سرکلیشن پلمنری سرکلیشن وہ پاتھ ہے جس میں آپ کا ڈی آکسینیٹڈ بلڈ لنگز کی طرف جاتا ہے پھر وہاں سے آکسینیٹڈ بلڈ دوبارہ ہرٹ کی طرف آتا ہے اس سرکلیشن کو ہم پلمنری سرکلیشن جاتے ہیں دوسری طرف ہے سسٹیمیٹک سرکلیشن جب آپ کا بلڈ جو ہے آکسینیٹڈ بلڈ آپ کا جو آکسینیٹڈ بلڈ ہے وہ لنگز جب ہرٹ کی طرف آیا اوکشنیٹر بلڈ وہ جب سینڈ ہوتا ہے ٹیشو کی طرف ہرٹ سے ٹیشو کی طرف سینڈ ہوتا ہے اور پھر وہاں سے ڈی اوکشنیٹر بلڈ ٹیشو سے ہرٹ کی طرف آتا ہے تو اس پروسس کو سسٹیمیٹک سرکولیشن کا لیا تو یہ دو کنسپٹ ہیں جو سرکولیشن میں کام آتے ہیں تو آج ہمارا ہرٹ کا ٹاپک بھی کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ جیسے ہی نیکس ٹاپک آئے گا آپ ہمارے جو چینل کا بیل آئیکن ہے اس کو ہٹ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ لائک بھی کیجئے کمنٹ بھی کرتے رہیں تاکہ ہم آپ کے جو صرف سوال ہیں ان کو ٹریس بھی کرتے رہیں ان کو جواب بھی کرتے رہیں اور آپ کو مرحی اس لئے ویڈیوز جو آپ کو ملیں گی وہ آپ کو بڑی فیوٹفول آپ کے لئے ثابت ہوگی تینکیو جی تینکیو سو مچ